پردھان منتری موڈی کے دورے کی آج پردھان منتری موڈی اپنے سنسے چھتر وارانوسی کو اٹھارہ سو کروڑ روپے کی کل اٹھائیس وکاس پریویناوں کی سوکات دیں گے اور اس کے بعد پردھان منتری جنرل سبھا کو بھی سمبود کریں گے سمپونہ اند سنسکت وشو ودیالے میں کارکم کا ایوجن کیا گیا ہے کاشی میں پردھان منتری موڈی روپ وے کا گنگا صفائی کے لیے سٹی پی کا شلان نیاز کریں گے فلپر کا بھی پردھان منتری لوکارپن کریں گے ردوکش کنونینچن سینٹر میں پردھان منتری موڈی سواست ایوم پریوار کلیان منترالے کی اور سے آیوجت ورڈ ون ٹی وی سممیٹ کو بھی سمبود کریں گے کارکم میں وشو بھر کے تمام دیشوں سے آئے سواست ماملوں سے جڑے ادھیکاری اور منتری گن بھی شامل ہوں گے پردھان منتری موڈی کے کارکم اسثل کو سپ جی اور سرکشہ بلو نے اپنی سرکشہ میں لے لیا ہے کارکم اسثل سے جائزہ لیا سمبود داتا رشیف کمار سنگھ نے جیبان اسثل کو اچھا اٹھانے اور تمام ساری سوگاتوں کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی اپنے سنسدی چھترکاسی میں آ رہے ہیں اور تمام ایسی سوگاتیں ہیں جو لگ بگ کل سترہ سو اٹسی کروڑ روپے کے کل اونتیس پریجناؤں کا وہ لوکارپڑ اور سیلا نیاز کریں گے لوکارپڑ ہونے والے تمام پریجناؤں میں ایک پریجناؤں یہ فلیپر ہے اور یہ فلیپر ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تمام لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار کے موسم میں پروہابیت ہوتے ہیں یہ لگ بگ سامنے گھاٹ علاقے میں یہ فلیپر بن کے تیار ہوا ہے اور سامنے آپ گنگا جی دیکھ سکتے ہیں جب بھی بار کا پانی بڑھتا ہے تو یہ اس نہر کے جاریے تمام جو پلٹ پرواہ ہوتا ہے وہ تمام کالونیز میں پانی جاتا ہے جس سے لاکھوں لوگ پروہابیت ہوتے ہیں پروہابیت ہی نہیں ہوتے بلکہ ان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ سڑن لینے کو مضبور ہوتے ہیں یا پھر اپنے گھروں میں ہی قید ہونے کی جہمت ہوتی ہے وہ ان کو اٹھانی پڑتی ہے تو اس سے فلیپر بننے سے تمام لاکھوں لوگ کو رہات ہوگی اور رہات ہونے اپنے گھر پہ بھی رہ سکتے ہیں اور جو ان جو پریجناؤں کی بات کرے تو لگ بگ 8780 کروڑ میں سے جو پریجنائے ہیں وہ شڑک سے جوڑی پریجنائے ہیں وہ نل جل سے جوڑی پریجنائے ہیں لوگوں کے روجگار سادھن کے لیے پریجنائے ہیں سواست سمبندید پریجنائے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن سے سمبندید پریجنائے ہیں لیکن ان پریجناؤں میں سے لاکھوں لوگ ان کی سرانہ بھی کر چکے ہیں کیونکہ یہ کافی دنوں سے لمبت پرکریہ چل رہی تھی اور لیکن پردان منتری کے سمبودن کے بعد اس بات کا جکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ بار سے پروحابیت ہوتے ہیں ان کے لئے بھی سیس اپائی کیے جائے اور اسی کو لے کر اسثانی بیدھائی کے اور پھر اسثانی لوگوں کی جو سیوگ تھا اس سیوگ کے بعد آج یہ ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی ہے فلال اب یہ بن کر تیار ہے اور صرف انتیزار ہے تو پردان منتری کے ہاتھوں لوکارپیت ہونے کے لئے فلال سارا سمائے کے لئے وارنسی سے کیمراپسن سنجھے گپتہ کے ساتھ نوراتری کے شوگاتوں کے ساتھ پردان منتری مریندر موڈی اپنے سنجھا جی چھتر وارنسی میں آ رہا ہے اور اس کو لے کر تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پردان منتری کے کارکرم کی بات کریں تو وہ رودراخش انتراشتی کنونسن سینٹر میں ون ورلڈ ٹی بی سممیٹ آئیوزن کا جو سممیٹ ہوگا اس کو وہ سممودھت کریں گے اس اممودھن میں نہ صرف بھارت کے بلکن بیدے سو کے تمام جو سواست منترالے سے جڑے لوگ ہوں گے ادھکاری ہوں گے وہ سامیل ہوں گے کیونکہ جو ٹی بی ہے وہ ویس ویابی بیماری ہے اور اس کا جو ٹیم ہوگا ہم ٹی بی کو ختم کر سکتے ہیں ٹیم پر آیوجیت کیا گیا ہے کارکرم اس کے بعد وہاں سے وہ سڑک مار کے جلیے سیدے سمپورنانند سنسکرد ویس ویڈالے کے میدان میں آئیں گے یہ وہی ستھان ہے جہاں سے پردھان منتری نریندرموڈی کا شمبودون ہوگا مجھے تو ماں گنگا نے بلائیا ہے یہ ٹھیک لائن پردھان منتری نریندرموڈی کی ہے جب دوہزار چودہ میں یہاں سے سانسد بننے کے لیے پرچہ داخلہ کرنے پہنچے تھے لیکن اس کے بعد سے سر میں آئینے کے بعد سے گنگا صفائی کے لیے تمام طرح کی ابھیان چلائے گئے ہیں اور اس ابھیانوں کے تحت میں بنارس میں لگاتار ایسٹی پی کا نرمان کیا جا رہا ہے پردھان منتری خود اب سے تھوڑی دیر بعد اپنے سنسدی چھتر وارنسی میں ہوں گے اور اس وارنسی کے دوران وہ نوراتری کی سوگاتیں بھی دیں گے اور نوراتری میں ایک پرمک سوگات ملنے والی ہے جو ماں گنگا میں تھوڑے بہت نالے کے پانی گرتے تھے اس نالے کے پانی کو بند کرنے کے لیے یعنی کہ گنگا صفائی کو اور بریحد روپ دینے کے لیے ایک ایسٹی پی پچپن ایمیلڈی ایسٹی پی کا نرمان کیا جائے گا اور ایسٹی پی کا نرمان کیسے ہوگا کیا چرن ہوں گے ہمارے ساتھ ایسٹی پی کے پریجنہ ابھیانتہ ہیں وکی کسیب جی وکی جی کیا کچھ یہ جو پریجنہ ہوگی ایسٹی پی کا کتنا سہائک ہوگا گنگا صفائی کے لیے سب سے پہلے سب کو نمازکار جو ابھی ماننی پردان منتی جی کے دوارہ ایسٹی پی پچپن ایمیلڈی کا یہ پریجنہ سکرت ہوا ہے اس سے کیا ہوگا جو ابھی ایسٹی ندی میں ابھی تو ہمارا ایک رمانہ ایسٹی پی ہے ایسٹی پی ہے پچاس ایمیلڈی کا اسی ندی میں اس سمیں لگ بگ ستر سے پچتر ایمیلڈی کا مل مطر سرہ ہوتا ہے جس سے پچاس ایمیلڈی ہمارا رمانہ ایسٹی پی میں ٹیٹ ہونے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیس پچیس ایمالڈی ہمارا بھی جاتا ہے اس کے لئے یہ ایسٹی پی پر پوچ کی گئی ہے پچپن ایمالڈی ایسٹ چھمتا کی اسے اسی نالا پورا کے پورا ڈسچارج بند کر دیا جائے گا اس کے ساتھی ساتھ ایک نکھا نالا جو ہے اس سے بھی پانچھ ایمالڈی کا پانی ابھی گنگا میں جاتا ہے تو اس کا بھی پانی ایسٹ میں لے کے اس کو بھی ڈسچارج جیرو کر دیا جائے گا پچپن ایمالڈی چھمتا کی جب ایسٹی پی فنسنننگ ہو جائے گی تو ماں گنگا میں جو بھی ابھی مل مطر کی وصرا ہو رہے ہیں وہ بلکل ڈسچارج بند ہو جائے گے اس سے کیا ہوگا جو گنگا ندی میں ماں گنگا ندی میں پانی کا جو سودھکڑ ہوگا اور اچھے اسطر پر چلا جائے گا کتنے چڑڑوں میں بات کرے تو کتنے چڑڑوں میں پانی کی صفائی ہوگی اور کب تک یہ پورا ہو پائے گا تاکہ جو گنگا کی جو آویریلتا ہے جو سرکشتا ہے وہ برقرار رہے ہیں یہ پانی کی صفائی پانچ سے چھے چڑڑوں میں پوری ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اس پانی کو جو ایفلینٹ نکلتا ہم ندی میں پروائید کر دیتے ہیں اس کار کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اٹھارا مہینے کا سمائے لگتا ہے اٹھارا مہینے میں کام کمپلیٹ کر لیں گے اور تین مہینے کا جب کام کر لیتے ہیں تو اس کی جو جتنے مسینے لگتی ہے اور یا بیکٹریہ گروہد کرنے کے لیے تین مہینے کا اٹھارا مہینے دیتے ہیں ایک آخری سوال یہ جو پانی یہاں سے ڈشارج ہو گنگا کے لیے وہ کتنا اپیوگی ہوتا ہے چونکہ گنگا میں بہت سارے جو جیو ہوتے ہیں باہر سے لوگ بھی آتے ہیں اسنان کرتے ہیں آج من کرتے ہیں تو کتنا وہ سفیشینٹ ہوگا باہر کے لوگوں کے لیے اس کے لیے ماننی اینجیٹی نے ایک ہمیں پیرامیٹر دے چکے ہیں اس میں ہم اس پیرامیٹر کے نانس پہ ہی ہم گنگا ماں گنگا میں ان پیرامیٹر کو اچیف کر کے چھوڑا جاتا ہے اس میں پنپنے والے جل جیو کو کوئی ہانی نہ ہو یا کسی پرکار کے وہاں کوئی دکھت نہ ہو کتنا بڑی سوگات ہے کسی واسیوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ماں گنگا کے بردہ کے لیے یہ ایکچولی سب لوگ ایک بیسک چیز ہے کہ مل مطر کو تھوڑا سا لوگ ہائیجینک مانتے ہیں اور یہ کسی ندی ندی میں جاتا پروائیت ہوتا ہے تو یہ ایک پرکار سے ہمارے جیون کو پروائیت کرتا ہے اس کے لیے ماننی پردھان منتری جو کو یہ پورے کاسی واسیوں کے طرف سے میں بہت ہی بہت دھنواز دینا چاہتا ہوں کہ انہیں اس طرح کا ایک بیسک جو ریکوارمنٹ ہے اور وہ پورا کر رہا ہے ستہ میں آتے ہی پردھان منتری نے سیدھے ساپ طور پر کہا تھا جو گومک سے نکل کر کلکتہ تک جانے والی گنگا کے صفائی کے لیے بریدھت ابھیان بھی چلایا گیا تو ساتھ ساتھ منترالہ کرنیمار کیا گیا تو اسی کرم میں آج ایک نئے ایسٹیپی کا جو سیلانیاز ہو رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں گنگا کے سوکشتہ اور عویلتہ کو اور تیز روپ دے گی سارا سمیہ کے لیے وارانسی جی کامرہ پر سنجھے گوپتہ کے ساتھ ابھیشیک تازہ اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وارانسی ہے سموار داتا ابھیشیک سنگ ابھیشیک آج پردھان منتری نریندر موڈی وارانسی پہنچ رہا ہے کتے بجے تک ان کے پہنچنے کاری کرم ہے اور کیسے کیسے کاری کرم آگے چلے گا اور یہ جانکاری آپ سے ضرور چاہیں گے کی جو جنن سبحہ کو سمبودت کرنے کا کاری کرم ہے وہ کتے بجے ہیں دیکھیں انوز ماننی پردھان منتری جی کا جو اپنے سنسدی چھتر وارانسی میں جو دورہ ہے یہ لگوک پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے کو ہوگا اور امید جتائے جاتی ہے کہ دس بجے پردھان منتری یہاں پر لینڈ کریں گے باوتور انتاراشتی ہوای اڈے پر جہاں پر پہلے سے ہی موجود رہیں گے اتر پہ دیش کی مہامہی مراجی پال آنمدی بین پٹیل اور تکھے منتری یوگی آدیتنات سادیتا کائبینیٹ میں جو ان کے ساہیوگی ہوں گے سنگٹن کے لوگ ہوں گے تمام سانسد برہا گڑوں گے وہ موجود رہیں گے اور وہاں سے ماننی پردھان منتری چیدھے ردراکش انتاراشتی کنونسن سینٹر آئیں گے جہاں پر پریوارے ہم سواس کر لیان منترالہ کی اور سے ون ورلڈ ٹی بی سمیٹ کا آئیوزن کیا گیا ہے اس سمیٹ کا جو تھیم ہے وی کین اینڈ در ٹی بی یعنی ہم ٹی بی کو ختم کر سکتے تھیم پر ایک سیمینار کا آئیوزن ہوگا جس کا اوڈھاٹن خود پردان منتری نرند موڈی اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آئے جو تمام دیز بھر سے جو سواس ماملوں کے جو جانکار ہیں WHO کے جو سواس ویبھاگ کی جو ٹی مے ہیں منصوب منڈ جو بھارت سرکار میں ایک سواس کر لیان منتری ہیں وہ خود یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پردیس سرکار کے جو منتری سواس منتری وہ بھی موجود ہے تو وہاں پر سمیٹ کا آئیوزن جو سمیٹ کو سمیٹ کریں گے کیسے ٹی بی پر ہم کنٹرول پا سکتے ہیں اور کیسے پورے بشوشش ٹی بی کا ہم انمولن کر سکتے ہیں تو اس کو لے کر ایک بریعت پریچرچہ آجت کی جائے گی لگ بک ڈیڑھ گھنٹے کا کارکرم ہوگا اور یہاں سے سیدھے وہ سڑک مار کے جریعے ڈاکٹر سمپون آنند سپورٹ سلسکتری سوید جالے کے میدان میں جائیں گے جہاں پر لگ بک ڈیس ہزار لوگوں کو سممودیت کرنے کا بھی کارکرم ہے سممودن تے پہلے جو کاشی ہے وہ چیتر نوراتر ہے تو نوراتری کی شوگات بھی کاشی واشیوں کو دیں گے لگ بک سترہ سو اپسی کروڑ کی کول اٹھائیس پریجنائے ہیں جن پریجنائوں میں سب دو تین مہتپون پریجنائے حالانکہ پریجنائے تو سب ہی مہتپون کاشی کے لیے آج سے لیکن ان میں اگر ہم مہتپون تا کی بات کریں تو جو سب سے مہتپون پروگرام ہے وہ اربن سیٹی روپوے کا جو سلان نیاش ہوگا یہ پورے اپنے آپ میں بھارت کا سب سے پہلا اربن جو روپوے پروجیکٹ ہے یہ پہلا ہوگا پوریوش میں تیسرا ہوگا اس سے پہلے کی میکسی کو اور وولیویا کا ایک سہر اللہ پازہ وہاں پر اربن سیٹی میں بھی روپوے کا سنچالن کیا جاتا ہے تو لہاج آج سلان نیاش ہوگا تو کاشی ایسی پورے ویشو کی تیسری ایسا نگر بن جائے گا جہاں پر اربن سیٹ جیگہوں پر روپوے کا نیرمار کیا جاتا ہے اس کے بعد گنگا سفائی نمامی گنگے پروجیکٹ کے تحت ایک ایش ٹی پی پچپن ایم ایل ڈی ایش ٹی پی کا نیرمار کیا جائے گا چونکہ گنگا کے سفائی کرکار پتی بدھ ہے اور لگاتار گنگا سفائی کے لیے ابھیان بھی چلا رہی ہے تو کاشی کے جو نالے ہیں ان نالوں کا پانے گنگا میں نہ گر سکے اس نالے کو ٹیپ کرنے کے لیے پچپن ایم ایل ڈی ایش ٹی پی کبھی سلان کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں تو جو انتراشتی ایستر ہے جو کاشی کا جو انتراشتی مانک چلا جائے گا وہاں پر باوتپور انتراشتی ہوایی ڈی پال وہاں پر ایک차 نیرمان کیا گیا اس کا بھی لوکار پڑ کریں گے اس کے علاوہ کاشیو کے لیے جو سوکستی جل جیون نل جل یو جنا ہے اس کا بھی وہ لوکار پڑ کریں گے اس کے علاوہ انتراشتی ایسترائم کا ہے اس کا بھی سلان نیاست کریں گے سرکیٹ ہاؤس کے مکشا لے کا ہے اس کا بھی سلان نیاست کریں گے تو کل مطلب ملاج لے دکھا جائے تو یہ کاشی واشیوں کے لئے ایک بڑی سوگات ملنے جا رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد مکھے پردان منطری یہاں پوچھنے والے ہیں پوری شہر میں اتصال کا محاول ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈولنگاڑوں کی تھاپ پر تھیرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری شہر کو چوک چوراہ کو لائٹوں سے فون مالاؤں سے کسریہ رنگ کے جھنڈوں سے تیرنگے سے پورا سجائے گیا مانو کہ آج پورا جو شہر ہے وہ نوراتری کے اتصال میں جھوم اٹھا ہے جھومنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے جو یہاں کے سانسط ہے اور نہ صرف سانسط بلکن دیش کی نیتیب تو کرتا ہے بھارت سرکار کے پردان منطری ہیں وہ فارسی آ رہا ہے تو لوگوں کو بیس جسن کا محاول ہے اور جنصبہ کے دوران یہ امید لگائے جا رہی ہے کہ جو پردان منطری ہیں وہ آج ایک بڑی سوگات دینے کے ساتھ ساتھ کاشی شہی یعنی کہ وہاں سے وہ سانسط بھی ہیں تو کاشی شہی آگامی دو ہزار چوبیس کے لوگ صفحہ چناؤں کی وہ شنکھنات بھی کر سکتے ہیں اور جنصبہ کے بعد یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ وہ نوراتری میں نو دن کا برت رہتے ہیں تو فلحال ان کے کچھ فلاہار کے لیے وہ کچھ سمیے کے لیے سرکیٹ ہاؤس میں بھی اسلام کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی اس بات کے پوری پون کشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑے در کے لیے سرکیٹ ہاؤس میں بھوٹ سکتے ہیں اور جہاں پر وہ کچھ ناشتے پانی کے ساتھ ساتھ استانی جو پارٹی کے جو کارکرتہ ہوں گے جو پدادکاری ہوں گے جو سانسط ہوں گے جو بیدھائک ہوں گے جو منتری ہوں گے ان کے ساتھ وہ منترنا بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے جو نگر نگم کا چناؤں ہوگا چناؤں کو لے کر وہ پور جانگاری لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس ساتھ روڈ مائپ کیا ہوگا دوہزار چوبیس کے لیے کیا کس طرح سے منتر ہونا چاہیے چناؤں کو لے کر تو اس بات پر بھی چرچہ کی جان سکتی ایسی امید جتائی جا رہی ہے لیکن فلحال یہ اب سے تھوڑی دیر بعد اپنے سنسطی چھتر ورنٹسی میں ہوں گے جہاں پر ان کا سواغت مکھ پنتری جو سمبودن کا کارکرم ہے کتنے بجے کا ہے ابھیشیک امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ لگ بک سوا بارے بجے کا کارکرم ہوگا کل ایک گھنٹے بیس منٹ کا کارکرم ہوگا جن میں ان میں جن میں بردان منتری کو جو لوکار کی طور سے لانیاسیت ہونے والی پریشن آئے ہیں اس پریشن آئے کا ریموٹ کے دوارہ ہری جنٹی دکھا کر اس کا لوکار پڑوں سے لانیاس بھی کریں گے اس کے بعد جن سوا کبھی جن سوا میں لگ بک 20,000 لوگوں سے زیادہ جوڑنے کے امید ہے کیونکہ جو جرمن ہینگر ویڈی سے جو ٹینٹ بنایا گیا ہے تاکہ برسات کا موسم پچھمی بشوک کے کارڑ مہارسی کے آس پاس جیلوں میں پرسات کی موسم کا انمان ہے تو ایسا جرمن ہینگر ویڈی سے بنایا ہے تاکہ کسی بھی جو پردان منتری کو جو سننے آئے ان کو کسی بھی طرح کے سمشتہ کا کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے یہ بنایا گیا ہے تو امید یہ جتائی جاری کے لگوک ساڑھے گیا سوا بارہ سے ایک کے بیچ میں وہ جن سوا کے جن سوا کو بھی سممورد کر سکتے ہیں انوچ آپ پوری خبر برنگاہ بنایا رکھئے تمام